نمشکار دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا میرے چینل میں جس کا نام ہے بٹچو بات تو دوستو میرے سبسکرائبر کے مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ سر اس بارے میں بتائیے کہ جتنا پیسہ ہماری سیلری سے پی ایف کے روپ میں کاٹا جاتا ہے ایزے پی ایف کے طور پر کاٹا جاتا ہے کیا اس کا ڈبل ہمیں ملتا ہے یا نہیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو کیسے چیک کریں اور بھی بہت سارے کمنٹ آتے ہیں میری ویڈیوز پر جس میں پی ایف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آج میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے مادیم سے کہ آپ سب کو سمجھا پاؤں کہ پی ایف کا جو بھی پیسہ آپ کی سیلری سے ڈیوٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈبل آتا ہے کی نہیں تو چلیے دوستو یہاں پر میں نے ایک پی ایف کی پاس بک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں پراپر ناؤلیج دیتا ہوں پراپر بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ اپنی پاس بک میں چیک کر سکتے ہیں تو میں شروع سے بتاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھئے اسٹیبلشمنٹ آئی ڈی اور نیم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ جو آپ کی کمپنی کی اسٹیبلشمنٹ آئی ڈی اور جس فرم میں آپ جوب کر رہے ہیں اس کمپنی کا نام یہ اوپر والی رو میں لکھا ہوا ہوتا ہے جو کی میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے ابھی اور نیچے میمبر آئی ڈی میمبر آئی ڈی بھی میں نے یہاں پر ہائیڈ کی ہوئی ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے اور یہاں پر دیکھئے آفیس کا نام آپ کے پی ایف ڈپارٹمنٹ کے کون سے آفیس کے انڈر جو آپ کا کمپنی ہے وہ آتی ہے اس کا یہاں پر نام لکھا ہوگا ہے ریجنل آفیس جو ہوتا ہے یہاں پر میرا جو ریجنل آفیس ہے وہ لدھی آنا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی یہاں پر ایمپلائی شیئر تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ سر اگر ہمیں اپنے پی ایف کا پورا بیلنس چیک کرنا ہو تو وہ کیسے چیک کریں تو اس پوائنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر دیکھے ایمپلائی شیئر ایمپلائی شیئر کا مطلب کہ آپ کی سیلی سے جو پیسہ کٹا جاتا ہے اس کو ایمپلائی شیر کہتے ہیں تو یہ ہے چھبیس ہزار پانسو اکتر روپیہ ایمپلائی شیئر کی جو کی کرمچاری کی تنخواہ سے کٹا گیا ہے ایز ایپلائی شیئر اور یہاں پر دیکھے ایمپلائی شیئر آٹھ ہزار اکسو چونتیز تو کچھ لوگ پاس بک ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ پوائنٹ دیکھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو کٹا ہے وہ چھبیس ہزار اور ہمارے جو ایمپلائی شیئر ہے وہ آٹھ ہزار دیکھ رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کیونکہ لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں پوری آویرنس نہیں ہے کہ کیسے پی ایف کی پاس بک سے اپنا جو بیلنس ہے وہ چیک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے ایک جنوری 2016 کی پی ایف کی کنٹریبوشن دکھائی دے رہی ہے جو کی ہے ایمپلائی کا شیئر ہے چھے سو تیس اور ایمپلائی کا شیئر ہے ایک سو نبی تو لوگ سوچتے ہیں کہ میرا تو چھے سو تیس کٹا اور ملا ایک سو نبی لیکن یہ جو لاسٹ والی 433 یہ بھول جاتے ہیں بھول جاتے یا انہیں پتہ نہیں چلتا اور دوسری اس کنفیوجن کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی اگر آپ نے اپنا یو این کے ساتھ موبائل نمبر لنک کیا ہو گیا ہے تو جب بھی آپ کو میسیج آتا ہے آپ کے پی ایف ڈیپوزٹ کا تو وہ آتا ہے ان دونوں کا ٹوٹل ایمپلائی شیئر اور ایمپلائی شیئر ان دونوں کا میسیج آ جاتا ہے جیسے کہ چھے سو تیس پلس ایک سو نبی یہ آٹھ سو کچھ روپے ہوئے تو جب اس کا میسیج آئے گا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہاری سیلڈی سے آٹھ سو روپے کٹے ہیں اور ہمیں ملیں گے سولہ سو تو دوستو ایسا نہیں ہوتا آپ کا چھے سو تیس کٹا اور ایمپلائیر جو آپ کی کمپنی کا اونر ہے یا ٹرسٹ ہے ان کی طرف سے ایک سو نبی روپے ہیں وہ آپ کے چلے گئے پی ایف اکاؤنٹ میں اور جو ایمپلائیر کا جو کی کمپنی کی طرف سے جو باقی کا بیلنس جو رہتا ہے وہ چلا جاتا ہے پینشن کانٹریبوشن میں تو دوستو یہ پیسہ چلا گیا پینشن میں تو یہاں پر اگر آپ ٹوٹل لگائیں گے ون نائنٹی پلس فور تھرٹی تھری مطلب جو ایمپلائی شیئر اور پینشن کو دونوں کو ملا کر در آپ ٹوٹل لگائیں گے تو جتنا آپ کی سیلی سے کٹا ہوگا وہ اماؤنٹ سیم ہوگی تو یہاں پر ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ کی سیلی سے جتنا پیسہ کٹتا ہے اتنا ہی کمپنی کے دوارا بھی جمع کروایا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر پاس بک کے بارے میں میں اور بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے آپ کو جو ہر yearly آپ کو جو انٹرسٹ ہے وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کی پی ایف اماؤنٹ پر ملے گا پینشن اماؤنٹ پر آپ کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ملے گا اور جیسے جیسے آپ کی مطلب سرویس زیادہ ہوتی رہے گی آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ time کے حساب سے آپ کے deposit کے حساب سے share کے حساب سے وہ بڑھتا جائے گا تو یہاں پر دیکھئے جب انہوں نے join کیا تھا 31 2015 میں 0 تھا لیکن March 2016 میں یہاں پر 13 روپے انٹرسٹ ملا ہے اور وہاں اگر نیچے آ جائیں تو یہ ہی انٹرسٹ بڑھ کر 456 روپے ہو گیا ہے وہ اس لئے کہ یہ جو deposit ہے یہ increase ہو رہا ہے دیرے دیرے جو آپ کا deposit ہے وہ جمع ہو رہا ہے آپ کے پاس پیسے جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں پی ایف میں تو اس کے اوپر جو آپ کو ہے انٹرسٹ ملنے لگ جاتا ہے تو اور رہی بات ایک بات اور میں آپ کو clear بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو پھر بھی total balance دیکھنا ہے کہ آپ کا پی ایف میں کتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے اگر میں دونوں کی بات کروں کرمچاری اور کمپنی کے owner کی تو دونوں کو ملا کر ہمارا کتنا fund جو ہے وہ generate ہو چکا ہے وہ آپ یہاں سے total لگا سکتے دیکھیں آپ گرانٹ total ہے 26,500 جو ہے employer کا share ہے مطلب کی جو ہماری سہلی سے کٹا 8,134 ریپے جو کمپنی کے owner نے آپ کے پی ایف اکاونٹ میں ڈالے اگر آپ دونوں کا total لگا لیں گے تو وہ amount بن جائے گی آپ کے پی ایف کی اور یہ جو باقی کی balance amount ہے یہ چلے گئی پی ایف کے pension account میں تو pension والے پیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کے pension کے طور پر ملتے ہیں جب آپ کی سیلی آپ کی جو service ہے وہ 10 سال سے اوپر ہو جاتی ہے 9,5 سال سے ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس پیسے کو مطلب یہ total amount کو آپ draw کر سکتے ہیں آپ کی pension service پوری ہونے سے پہلے پہلے مطلب 9 سال 5 مہینے سے پہلے پہلے آپ اپنے job کو quit کر کے آپ یہ پورا کا پورا جو fund ہے وہ نکال سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے دنیواد دوستو thank you